why this app is better than whatsapp let's talk اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف علی دوستو آپ میں سے کافی زیادہ لوگ جو ہے سوشل میڈیے تو یوز کرتے ہوں گے جی ہاں بالکل اور whatsapp بھی ان میں سے آ جاتا ہے لیکن جب سے جو ہے whatsapp کے اوپر privacy policies کو جو ہے change کیا گیا ہے update کیا گیا ہے تب سے جو ہے کافی زیادہ لوگ جو ہے الگ الگ application کے اوپر shift ہو چکے ہیں جو کہ ان کو ایک secure chatting app چاہیے تو میں جو ہے آپ کو ایک ایسی app بتانے والا ہوں جو کہ made in پاکستان ہے پاکستانی developer نے اس کو develop کیا ہے اور یہ جو ہے ایک secure chatting app ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں کلام time app کی جو کہ play store کے پر موجود ہے whatsapp کی ہی طرح کام کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں whatsapp بھی کافی اچھے feature provide کرتی ہے like اگر آپ ایک ایسے area میں جہاں پر internet connection اتنا اچھا نہیں آرہا تب بھی آپ جو ہے اس application کے ذریعے calls کو access کر سکتے ہیں بلکل آسانی سے آپ کو کوئی بھی problem نہیں ہوگا call drop نہیں ہوگی اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے آپ sent کیے ہوئے message کو edit کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے اس میں الگ الگ languages کو بھی translate کر سکتے ہیں for example اگر arabic message آتا ہے آپ اس کو اپنی زبان میں translate کر سکتے ہیں تو ایسے کافی کمال کے feature دیے گئے ہیں اس application میں تو چلیے جان لیتے ہیں کہ آخر یہ جو application ہے کیسے کام کرتا ہے کیا interface ہے so without wasting time ویڈیو کو start کر لیتے ہیں so guys سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں اپنے mobile phone کی screen کے اوپر اور چلتے ہیں play store کے اندر play store میں آتی ہے آپ کو سرچ کر لینا ہے climb time application اور سرچ کر لینا ہے سمپل سے یا پھر آپ جو ہے link کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں سیدھا آپ یہاں پر جو ہے آ جائیں گے top پہ آپ کو جو ہے application مل جائے گی جہاں پر ہم جو ہے detail وغیرہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جو ہے 9.5 MB کی application ہے اور 5 lakh سے اوپر اس کے download ہو چکے ہیں یہاں پر آپ لوگ جو ہے about this app میں آ کر اس کے feature وغیرہ دیکھ سکتے ہیں جو جو بھی یہاں پر اس application میں feature دیئے گئے ہیں وہ یہاں پر جو ہے آپ پر read کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو ہے simple اس application کو جو ہے install کر لیتے ہیں so guys ہماری جو application ہے وہ ہو چکے ہیں install تو میں جو ہے simply سے open کر لیتا ہوں open کرتے ساتھ ہی آپ کو جب کچھ اس طرح کا interface مل جاتا ہے welcome to climb time آپ یہاں پر جو ہے login کرنے کو کہہ رہا ہے جو کہ ID بنانے پڑی گئے سب سے پہلے تو sign up کے اوپر ہم جو ہے click کریں گے یہاں پر آپ کو جو ہے username دینا ہوگا اس کے بعد آپ لوگ کو جو ہے password دینا ہوگا اپنا phone number دینا ہوگا اس کے بعد آپ جو ہے کوئی بھی security question بھی کر سکتے ہیں اور اس کا answer یہاں پر لکھ کے اپنے account کو اور بھی secure کر سکتے ہیں تو میں جو ہے یہاں پر login کر لیتا ہوں اور ملتے ہیں اس کے بعد so guys جیسے ہی آپ لوگ جو ہے sign up کریں گے تو یہاں پر جو ہے آپ کو کچھ پاپس مل جائیں گے جہاں پر میں جو ہے ان کو ok ok کرتا جاتا ہوں تو simple یہاں پر جو ہے آپ جو ہے permissions لے رہا ہے camera کی تو یہاں پر ہم جو ہے allow کر دیں گے اور policies کو بھی allow کر دیں گے یہاں پر جو ہے contact وغیرہ کا access لے رہا ہے تو ہم جو ہے allow کر دیں گے اس کے اوپر تو یہاں پر جو ہے کچھ contact کو جو ہے refresh کر کے ہمارے سامنے لا کر دے گا تو یہ والا section جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں contact وغیرہ آپ لوگ کے جو بھی ہیں یہاں پر phones میں تو وہ number سارے show ہو جائیں گے جہاں پر آپ جو ہے اپنے دوست کو invite بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے اپنے دوستوں کو find بھی کر سکتے ہیں اور find کر کے آپ جو ہے ان کے ساتھ connect بھی کر سکتے ہیں اس application کے ذریعے تو آ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں features کے بارے میں تو یہاں پر جو ہے آپ کو سب سے پہلے chat کا option مل جاتا ہے یہاں پر جو ہے آپ کی conversation جو بھی ہوگی جو groups میں یا پھر friend کے ساتھ میں تو یہاں پر جو ہے show کرائی جائے گی جو کہ آپ کی chats وغیرہ ہوں گی اس کے بعد یہاں پر calls کی record یعنی کہ جو بھی آپ لوگ call access کریں گے اس کی جو history ہے وہ یہاں پر show کرائی جائے گی اس کے بعد یہاں پر یہ contact والا section ہے جہاں پر آپ لوگ کے contacts وغیرہ show کرائی جائیں گے اس کے بعد یہاں پر جو ہے profile میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کی جو ہے profile آ جائے گی جہاں پر جو ہے آپ edit وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اپنی profile کو یہاں پر جو ہے pixel لگا سکتے ہیں اپنا لام change کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں edit کر کے profile تو اس کے بعد یہاں پر ہمیں جو ہے three dots مل جاتے ہیں جہاں پر کچھ options دیئے گئے ہیں سب سے پہلے language setting میں چلتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ لوگ app کی language بھی select کر سکتے ہیں اس کے بعد your language آپ اپنے region کے مطابق اپنی جو language ہے وہ select کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو جو ہے الگ الگ application sorry languages مل جاتی ہیں جہاں پر آپ لوگ select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو third number پر option آ رہا ہے enable auto translation تو یہ کافی زبردست option ہے جہاں پر آپ لوگ اگر chatting کر رہے ہیں foreign year سے for example اگر بندہ arabic ہے اور آپ کو جو ہے arabic میں message text کرتا ہے تو وہ جو ہے automatic translate ہو کر آپ کی ہی زبان میں آ جائے گا اور آپ بھی اپنی زبان میں جو ہے message send کر دیں گے تو arabic بندے کو اسی کی language میں جو message ہے وہ sent ہو جائے گا یہ جو ہے تھوڑا سا ابھی جو ہے آپ کو لگ رہا ہوگا لیکن میں جو ہے آگے جا کر آپ کو practically طور پر یہاں پر آپ لوگ جو ہے اپنی privacy کو اور بھی بڑھا سکتے ہیں ان options کو enable کر کے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ find friend یہاں پر جو column time application میں آپ لوگ find کر سکتے ہیں friends کو یہاں پر جو بھی آپ نے number block ہوگا یہاں پر show ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر ہمیں network setting مل جاتی ہے جو کہ default medium for 4G network کے اوپر تو یہاں پر آپ کو privacy policies مل جاتی ہیں جو کہ ان کی policies ہیں جو کہ آپ لوگ read کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو جو ہے الگ الگ policies مل جاتی ہیں جو کہ آپ لوگ ان points کو read کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو term condition مل جاتی ہیں اس application کی تو ان کو بھی آپ لوگ read کر سکتے ہیں آگے آجاتے ہیں یہاں پر send feedback ہے اگر آپ کو کوئی بھی issue آ رہا ہے یا پھر اگر آپ کو کوئی بھی feedback ان کو send کرنا ہے تو یہاں پر آپ message type کر کے submit کر دیجئے یہ جو feedback ہے ان کے پاس جلا جائے گا اس کے بعد آپ کو فیڈبیک مل جاتا ہے about میں ورین لکھا گیا ہے اور last میں logout ہے یعنی آپ اپنی ID logout کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل میں نے اس کے features کو test out کر لیا ہے اور اب ہم جانے والے ہیں اس کے about section میں دیکھتے ہیں ہمیں باقی مزید کیا کیا feature اس application میں مل جاتے ہیں کیا interface دیا گیا ہے تو یہاں پر میں کلک کر لوں گا سمپل سے تو یہاں پر about this app میں آپ دیکھ سکتے ہیں instant messaging voice تو سب سے پہلے یہاں پر real time translation دکھا رہا ہے جو کہ اگر آپ کو کوئی message آتا ہے for example وہ english میں arabic french german italian russian chinese japanese korean greek یا پھر کسی بھی language میں message آپ کی طرح آتا ہے تو آپ اس کو translate کر سکتے ہیں اپنے region کی language کے مطابق جو کہ میں نے یہ چیز بھی practically کر دکھ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر کہ آپ کو arabic میں message آتا ہے تو آپ اسے simple طریقے سے اردو میں translate کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ اپنے messages کو edit کر سکتے ہیں edit your messages تو جب message آپ لوگ sent کر چکے ہوتے ہیں مطلب کہ آپ نے message send کر دیا ہے دوسرے بندے نے scene بھی کر دیا ہے لیکن اس کے بعد آپ لوگ اس message کو edit کر سکتے ہیں جو کہ میں نے یہ چیز بھی آپ practically کر دکھائیے آپ لوگ contact کو کوئی message forward کر سکتے ہیں اس کے بعد rich chat interface ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ایک interface آجاتا ہے جہاں پر ایڈیٹ delete forward reply copy and share تو یہاں پر جو چاہے کر سکتے ہیں delete forward reply یا copy بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر no limits تو آپ کسی بھی size میں file share کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کوئی بھی limit نہیں ہے آپ لوگ آرڈیو record اور ویڈیو record بیش سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی بھی limit نہیں ضرورت پڑتی اس کے علاوہ یہاں پر آرڈیو and video recording ہے سمپل سا یہاں پر آپ لوگ آرڈیو ویڈیو record کر سکتے ہیں آرڈیو ویڈیو calls یہ بھی ایک سمپل فیچر آجاتا ہے اس اپلیکیشن میں گروپ calls کر سکتے ہیں اس میں کوئی limit نہیں ہے نمبر کی کتنے یہاں پر پارٹی سپنٹ ہوں گے اس کے بعد پرائیویسی سیٹنگ میں نے آپ دکھا ہے پرائیویسی سیٹنگ بھی آپ اپنی سیکیورٹی کو اور بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر فائنٹ فرینڈ یہاں پر فیچر دیا ہے اس کے بعد voice command دے سکتے ہیں اس اپلیکیشن کو آپ یہ کہہ کہ record message آپ ایسے voice command کریں گے تو وہ message record ہو اس کے بعد جیسے آپ کہیں گے send وہ automatically message send ہو جائے گا اس کے بعد share سیمپل سا فیچر دے گیا ہے messages کو آپ شیئر کر سکتے ہیں فائل وغیر کو شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد secure تو یعنی ان کا جو main concern ہے وہ security ہے جو آپ کا data اس application کے سرور میں ایک highly secure environment کے سکیور کیا جاتا ہے جو end to end encrypted ہوتی ہے تو یہ ہی تھے اس application کے فیچر جو کہ میں نے آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھائے ہے تو اگر آپ لوگ whatsapp نہیں use کرنا چاہتے تو آپ definitely اس application کو try کر سکتے ہیں made in پریکٹیکل طور پر آپ ان کو experience کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو نیچے description میں link مل جائے گا آپ اس کو اوپر کلک کر کر اس application کو install کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو کافی کمال کے فیچر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس application میں تو یہ ہی تا میرا review اس application پاکستان زندہ بات